گودلے بچوں کو اپنا نام دینا اور راست میں ان کو حصہ دار بنانے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے پہلی بات تو ایسے بچے جن کی ضرورت ہے والدیں نہیں ہیں یتیم ہیں یا غیر معروف ہیں ان کی لعائت کرنا پرورش کرنا یہ اچھا عمل ہے یہ اچھا عمل ہے بہترین یہ کام ہے لیکن ان کی نسبت اپنی طرف کرنا یعنی گویا آپ کے وہ حقیقی بیٹے ہیں لوگوں میں بتانا کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں پاسپورٹ میں یا ایسے ہی اور جو پیپرز ہوتے ہیں اس میں کہ اپنا لڑکا حقیقی لڑکے کے طرح اپنے نام سے منصوب کر دینا یا ایسے ہی حقیقی بیٹے کے طرح میراس میں ان کو حصہ دینا یہ ناجائز ہے بلکہ یہ حرام ہے تو صحیح طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگرچہ اس بچے کی آپ پرورش کر رہے ہیں مثلا یہ تیم بچہ ہے تو اس کے باپ کی طرح منصوب کریں اس کا پورا نام یا اگر غیر معروف نام ہے تو اس کو ڈبل تبل نام دے دے ایک ہی ساتھ ڈبل تبل نام بغیر اپنی طرح منصوب کیے ہوئے جہاں تک آپ اس کے لیے خیرخواہی میں جو کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو میراس میں اس کو شریک نہ کریں ایک تہائی میں وسیعت آپ کر دیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اُدعوہم لِآبائِہِمْ وَأَقْصَطُ عِندَ اللَّهِ کی لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر یہ جو متبنی ہوتے تھے پہلے یا گود لیے ہوئے بچوں کو ان کے آبا کے طرح منصوب کرو اپنی طرح نہیں منصوب کرو ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن کی حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّذِي حَقٍ حَقَّحَ مِرَاس کے جو مسائل ہیں اللہ تعالی نے اس میں کس کا حق ہوتا ہے اللہ نے واضح کر دیا تو اس طرح جائز نہیں ہے آپ کسی اور کو اس میں حقیقی وارث کی طرح اس کو سمجھتے ہوئے اس میں شامل کریں واللہ اعلم بصور